اسلام علیکم سب لوگ کیسے ہیں؟ ایڈ جو ہے وہ گزر چکی ہے لیکن ایڈ کی جو ریسپیز ہیں وہ ابھی بھی بن رہی ہیں تو آج ایڈ کی سپیشل ریسپی کے اندر میں سٹیم بیف اور مطن دونوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ لوگ کے لیے میں نے چاہتا ہے کیوں نہ آپ لوگ کو 2 in 1 ریسپی دے جائے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو شیئر بھی کریں موسیقی باول لیا ہے باول کے اندر میں 2 ٹیبل سپون آف سالٹ ٹالوں گی یعنی کہ یہ نمک اور ساتھ میں 2 ٹیبل سپون لال مرز اب چلی فلیکس پہ لے سکتے ہیں اور ہاں پر منس کے اندر سرکہ اٹھ گے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ہیر آئی وانٹو کیوئی اینفرمیشن کہ آپ جبھی کبھی بیف یا مٹن کسی کو بھی چیز کو بھی میرینیٹ کرتے ہیں تو آپ نے جو میرینیشن کا جو ان سے ساری سپائسیز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ لگانے کیونکہ جب آپ اس کو سٹیم کرتے ہیں یا فرائر کرتے ہیں تو اس کا جو تقریباً تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 35% جو ان سے مسالہ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے تو آپ نے اس کا مسالہ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ لگانے مٹن اور بیف دونوں کو میں نے اچھے سی میرینیٹ کر دیئے اب ہم اس کو تقریباً تقریباً ایک گھنٹے کے لئے میرینیٹ کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد اس کی کنڈیشن یہ ہے مٹن نے بھی اور بیف نے بھی اپنا جو کلر ہے وہ چینج کر لیا اب میں اس کو کیا کروں گی فرائر فرائر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو ہائی فلیم پر گرم ہوا ہوا تیل ہوتا ہے اس کے اندر ایڈ کرنا لیکن ایس ایڈ کرنے سے پہلے ہی تیات ضروری ہے جب بھی آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے تو اپنی جو فلیم ہے اس کو بہت زیادہ لوگ کر لینا ہے گک جو ہے وہ آپ نے اس تائم تک صرف کرنا ہے ہم لوگ نے اس کو پکانا نہیں ہے صرف آپ نے اتنا اس کو پکانا ہے کہ آپ کی ایک سائٹ جو ہے وہ براؤن ہو جس لئے ہم لوگ اس کو تیز آنچ پر کر رہے ہیں تو دیکھیں جی یہ ایک سائٹ سے براؤن ہو گیا تھا تو میں نے اس کو جو ہے وہ اس کی سائٹ کو چینج کر دیا اور دوسری سائٹ کو براؤن کر لیا اس طرح کا کلر جب آپ کے میٹ کا ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نکال لینا ہے اچھا تھی آپ نے اس کو کسی سٹینر میں نہیں نکالنا یاد رہے کسی بھی پلیٹ میں یا کسی کی چیز کے اوپر جس میں اس کا جوس جو ہے اس کے اندر ہی رہے تو آپ نے اس کے اندر نکالنا وہی بول جس کے اندر ہم نے اس کو پہلے میرینیٹ کیا تھا وہی بول دوبارہ لیں گے اور اس کا دوسرا میرینیشن کا زمان جو اس میں ڈالیں گے ہاف کپ میرے پاس یہاں پر لیمن جوس ہے وہ ایڈ کری ہوں میں ہاف کپی یہاں پر میرے پاس دہی ہے وہ بھی ایڈ کروں گی میں یہاں پر فور ٹیبل سپون سوکھا دنیا ہے جو کہ میں نے اس کو کرش کر لیا تھا کرش کی آوائی آپ ڈالیں اس کے ساتھ میں نے جو ہے یہاں پر پیسٹ ڈالا ہے لسن اور ادرک کا لازمی جی ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی میٹ جو کہ وان ٹیبل سپون لی تھی میں نے اس کے بعد میکسٹر کو جو ہے وہ اچھے سے میکس کر لیتے ہیں اور جو ہم نے اپنا میٹ پرپیر کیا تھا اس کو اس کے اندر مارینیٹ کیا کہ تقریبے گے دیکھر میں دی4 آور کیلئے رکھتے ہیں 24 آور کے لیے رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارا جو انسا بیف ہوتا ہے یا ہمارا مٹن ہوتا ہے اس کو ٹائمنگ چاہی ہوتے ہیں مارینیشن کیلئے لیکن اگر آپ کو کوکوکلی سٹیم کرنا ہے آپ کو جلدی بنانا ہے اس کو تو آپ جو ہے وہ اٹلیس ٹیبل آور ضرور رکھیں اس کو ٹویل آور کے لئے اس کو رکھیں دیکھیں کہ اچھے سے میں نے اس کو میرینیٹ کر دیا میرینیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو ٹویل آور کے لئے رکھ دیا تھا اوویسلی میں ٹویل آور کا کچھ ہون نہیں کر سکتی ہوں تو ٹویل آور کے بعد میں نے اس کو دوبارہ بنایا اور سٹیم کیا تو وہ دیکھیا سٹیم کرنے کے لئے پہ میں نے سٹیمر لیا اس میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے یہاں پہ میں نے کڑی پتہ ہے اس کو ایڈ کیا دو کڑی پتے لیے دو ہی اس کے اندر سبز ملچے لی ان کو ایڈ کیا پانی کے اندر اور یہاں پہ میرے پاس جاویتری موجود ہے اس کو میں نے ایڈ کیا اور سکھا دنیا بھی تھا وہاں پہ ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا تھا یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اتنا میٹ ایڈ کریں گے اس کے اندر میٹ کو اپنے بڑے دھیان سے ایڈ کرنا ہے اور اس کو جو ہے تقریبا میڈیم فلیم کے اوپر پہلے آپ نے میڈیم لکھنے اس کے بعد آپ نے اس کو لو کر دینا ہے اس کو تقریبا آپ نے جو ہے وہ ون آور کے لیے یا ون ان ہاف آور کے لیے رکھتے ویسے تو زیادہ ٹائمنگ لگے گی تو زیادہ اچھا سٹیم ہوگا ون ان ہاف آور آپ جو ہے اس کو رکھ دیں اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں جی ہمارا میٹ پرپیئر ہو گیا ہے موسیقی 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 موسیقی